موسیقی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر اور گلوبل جیو پولیٹکس میں کوئی بھی جو بڑا واقعہ ہوتا ہے نا وہ آئیسولیٹڈ نہیں ہوتا اس کے پیچھے ایک لمبی آپ کو چین نظر آتی ہے ہمیشہ بہت ساری ایوینٹس ایسے ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو کہ اس بڑے واقعے تک آپ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں کیئرفلی اگر آپ اس کو ریڈ کریں گے تو بڑے واقعے کا آپ کو پیچھے لنک نظر آتا ہے کوئی نہ کوئی یوکرائن کی جنگ کا چھڑنا ایک بڑا واقعہ تھا اس واقعے کی وجہ سے یورپ کی جیو پولیٹکس پیسر پڑا لیکن یہ جنگ راتوں رات نہیں چھڑی تھی اگر آپ کیئرفلی دیکھیں تو اس جنگ کے پیچھے ایک بہت پڑی ہسٹری تھی امریکہ یوکرائن کو نیٹو کے اندر لانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر نیٹو میں آ گیا یوکرائن تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رشیا کے بارڈرز کے اوپر نیٹو بیٹھا ہوا ہوگا اور یہ ایک اچھا ٹول ہوگا امریکہ کے پاس رشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے On the other hand رشیانز ہمیشہ سے چاہتے رہے ہیں کہ ان کے اور نیٹو کے درمیان ایک بفر ہو Directly ان کے بارڈرز کے اوپر نیٹو نہ آئے کیونکہ نیٹو نے ہی ان کے ملک کو توڑنے میں پہلے جب سوویت یونین ہوا کرتا تھا تو ان کے ملک کو توڑنے میں سب سے بڑا رول نیٹو نے پلے کیا تھا تو رشیانز نیٹو کو existential threat کے روپ میں دیکھتے رہے ہیں لہذا وہ کسی صورت نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اوپر نیٹو آئے اب اسی کشمکش کی اندر کہ وہاں سے وہ یوکرین والے کہہ رہے تھے زیلنس کے ساپ جو کہ پہلے کومیڈی ایکٹر ہوا کرتے تھے پھر پریزیڈنٹ بن گئے تھے وہاں سے وہ پاپولیرٹی انہوں نے کیش کروا کے اور الیکشن لڑا تھا اور جیت گئے تھے پتہ نہیں جیت گئے تھے یا جتوایا گیا تھا لیکن جو بھی ہے یہ پریزیڈنٹ بن گئے اور پریزیڈنٹ بننے کے بعد ایک ہارڈ لائنر نے لی تھی کہ نہیں میں تو نیٹو میں جاؤں گا یہ تو ہمارا رائٹ ہے ہم جائیں گی کیوں نہیں جائیں گا ریشہ کیا تخلیفت سے انہوں در سے پیوٹن مسلسل وان کرتا رہا کہ اب مت جائیے گا تو اس کے بیچ آخری جو اس کا فال آؤٹ تھا اس سے ڈسپیوٹ کا اس سے ڈس اگریمنٹ کا وہ یہی تھا جنگ ہو گئی اچھا جنگ ہونے کے بعد اپیرنٹلی اگر آپ دیکھیں تو کوئی مقابلہ نہیں تھا یوکرین اور رشیہ کا رشیہ بہت بڑی فورس ہے بہت بڑی طاقت ہے ملیٹرلی اور یوکرین اس کے مقابلے میں چھوٹی طاقت ہے اسی لیے میں نے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو شروعاتی دنوں میں میرا یہ انرائیسس تھا کہ یہ کچھ ہی دن چلے گی اور ایسا ہی ہوا کچھ ہی دنوں کے اندر یوکرین کی ملیٹری کے جو اہم ترین انسٹالیشنز تھی وہ دھپڑ دوس ہو چکی تھی اس کے بعد سے لے کر یہ جنگ ہے وہ تھوڑا سا اپنا شکل تبدیل کر لیتی ہے اور اس کے اندر امریکہ کی انٹری ہوتی ہے تب سے لے کے آج تک یہ جنگ اتنی زیادہ کھچی ہے وہ اس وجہ سے کھچی ہے کہ امریکہ کا پیسہ یہاں پر آ رہا تھا بہت زیادہ پیسے امریکہ نے اپنی ریسنٹ اسٹری میں اتنا پیسہ کسی جنگ پر نہیں برباد کیا جتنا یوکرین کی جنگ کے اوپر برباد کیا گیا اب لیکن یہ ہو رہا ہے کہ تھکاوٹ کے آثار امریکہ کے اندر بھی نظر آئے یورپ کے اندر بھی نظر آئے اور یہ جو تھکاوٹ ہے اس کا پھر ایونچولی ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ امریکہ میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ پیسے دینا بند کر دو یوکرین کو پیسے دینا بند کر دو جس وجہ سے ہو یہ رائے یوکرین کا جو گراؤنڈ پر ان کی یہ سیٹویشن ہے وہ کافی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے اس جنگ کے اندر اب یہ بھی واقعہ اچانک سے نہیں ہوا میں آپ کو ابھی پچھلے ایک دو ہفتے کی بڑی ڈیولپمنٹس دکھاتا ہوں یہ جب انہوں نے امریکہ نے اوفیشلی کہہ دیا نا ہم پیسے نہیں دے رہے تو اس سے پہلے کیا ہوا ہے وہ درہ دیکھئے وہ واقعہ دیکھیں گے نا آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ امریکنز کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسے نہیں دیں گے اور کیوں وہ اتنا زیادہ ڈیس آرٹ ہو چکے ہیں افکورس یہ غزہ کی جو لڑائی ہے وہ تو اس کا سب سے بڑا فیکٹر ہے ہی ہے امریکہ دو جنگوں کے اندر ایٹر ٹائم دو بڑی جنگوں کے اندر ایٹر ٹائم انگیج نہیں ہو سکتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ذرا یہ ڈیولپمنٹس دیکھئے کہ زیلنسکی اور اس کے آرمی چیف کے بیچ میں ڈس اگریمنٹ ختمناک لیول کا پیدا ہوتا ہے ابھی ایک دو ہفتے پہلے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ رہی زیلنسکی نے کیا کیا کہ اپنے ریجنز جو ہیں اپنے ملک کے جو ڈیفرن ریجنز ہیں جہاں پر یہ گورنر اپوائنٹ کر رہا ہوتا ہے گورنر اور اپنے آرمی چیف کے درمیان اس نے کمیونیکیشنز پر بین لگا دیا کہ میرا آرمی چیف میرے گورنر سے بات نہیں کرے گا یہ پہلا آپ کو بڑا سائن بڑا میجر سائن نظر آیا کہ ملٹری کے اندر اور زیلنسکی کے بیچ ڈس اگریمنٹ خطرناک لیول تک پہنچ چکے ہیں ان کا ذرا آپ نوہ ایجنسی دیکھئے کہتے ہیں کہ زیلنسکی بلوکس کمیونیکیشنز بیٹوین ریجنل گورنرس اینڈ جنرل زلوزہنے اب یہ جو زلوزہنی ہے یہ آرمی چیف ہے ان کا اچھا اس کے بعد آپ دیکھئے دونوں کے درمیان ڈس اگریمنٹ پیدا ہوا ان کا جو آرمی چیف ہے اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ جو جنگ ہے یہ اسٹالمنٹ پہ پہنچ گئی ہے اور یہ ریشنز کے لیے بینیفیشل ہے دوسرے لبزوں میں یہ کہ ریشنز کا پلڑا بھاری ہے جنگ کے اندر نیو یوک ٹائمز نے ریپورٹ کیا کہ زیلنسکی ریبیوک آف ٹاپ جنرل سیگنلز ریفٹن یکرینین لیڈرشپ پریزیدینشل آفیس سیڈ جنرل ویلیری زالزونیز ڈیکلیرےشن ڈیکلیریشن ڈیکلیرشن 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 وار آر ایسٹالمنٹ مطلبہ ریسی روشنر نہو اس ڈس اگریمنٹ کا فل فائدہ پیوٹن نے اٹھایا سینئر سٹیٹس میں نے دوساری سی بات ہے وہ اس طرح کے موکوں کو ہاتھ سے جانے دے گا نہیں تو ایکانومیسٹ نے خبر لگائی تھی کہ اب یہ سارے ایوینٹس آپ دیکھیں کہ پچھلے دو تین ہفتے کی ڈیولپمنٹس میں نے آپ کو بتائیں اب ان کو آپ لنک کریں اس خبر کے ساتھ کہ یوکرین ایڈ فالٹرز ان سینیٹ ایز ریپبلکنس انسسٹ آن بارڈر ریسٹرکشنز یہ نیو یورک ٹائمز نے خبر لگائی تھی کہ وہاں پر یہ جو ان کی ایڈ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ڈس اگریمنٹ پیدا ہو چکا ہے ناؤ آج یہ ہوا ہے کہ زیلسکی نے خطبت بھی لکھے تھے امریکن آفیشنز کو کہ میری ایڈ کیوں بند کر رہے ہیں میں کیسے لڑوں گا اس طرح ایڈ کے بنا امریکہ ٹاپ کنٹریبیٹر تھا تو ان کی ایڈ کے بنا یوکرین زیادہ عرصہ لڑنی سکتا رشیہ کے ساتھ تو آج یہ ہوا کہ امریکہ کے جو لاؤ میکرز ہیں ان کے سامنے سینیٹ میں اس کی ایک سپیچ ہونی تھی اور وہ جو سپیچ تھی وہ اصل میں یوکرین کو دی جانے والی ایڈ کے اوپر بحث کے موقع پہ یہ سپیچ جو تھی وہ ہونی جا رہی تھی تو اس پہ ڈیبیٹ ہوتی کہ کیوں ضروری ہے یوکرین کو ایڈ دینا بھرپور کوششیں زیلنسکی نے کی بھی تھی لیکن این موقع پہ زیلنسکی نے اپنا خطاب کینسل کر دیا ایسا کیا ہوا ہے کہ اس نے اپنا خطاب کینسل کر دیا کیوں ایک بہت بڑی چیز ہوئی ہے خطاب اس نے اس لیے کینسل کیا کیونکہ یہ جو پیسے اس کو ملنے جا رہے تھے آخری مومنٹ پہ اس کو بتا چلا کہ نہیں ملنے جا رہے ایسے ہی میں خامہ خامہ ہوتا مو اٹھا کے چلا جاتا ویڈیو لنک پہ خطاب کرنے ملتا ملتا کچھ نہیں میرے پاس تو غصے میں آکے غالباً اس نے اپنا یہ جو خطاب تھا وہ کینسل کر دیا فرانس 24 نے رپورٹ کیا ہے کے زیلانس کی کینسلز سینٹ اڈریس سید ایس لاکرس رہا این فنڈنگ سیور کبھلکن سینٹرز وقت اونٹ اف اپ یوکرین نٹس دیا ایدھت دیسند دیا اینٹو ارو آور دی بارڈر کیس اپر پرزیدن راہزم کی انکسپیکٹیڈلی کینسلد ویڈیو لنک پیرنس اپیل فور کنٹینیوڈ یویس فنڈنگ اس کو پتا کہا ہے نہیں ملے پیسے اس نے کہا میں آتا ہی نہیں ہوں جاؤ میں بات نہیں کرتا چھوٹے بچے جیسے روٹ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جاؤ میں بات نہیں کرتا زیلنس کی نے کچھ ایسا ہی کیا ہے اب یہ بہت بڑا ایک ایوینٹ ہوا ہے میرے خیال سے اور یہ کوئی اچھی نیوز نہیں ہے یوکرین کے لیے کہ وہاں سے فنڈنگ اس طرح بند ہوئی ہے اچانک سے وہ بھی بنا کسی یعنی ایک ہوتا ہے نا پہلے آپ وارننگ دیتے ہیں کہ بھئی تین مہینے تمہارے پاس چار مہینے چھے مہینے نہیں اچانک سے ایسی سرڈنلی کچھ دن پہلے اعلان کیا کہ ڈسمبر کے مہینے کے آخر تک پیسے ختم ہو جائیں گے اور that's it اب ڈسمبر کے بعد کیا ہوگا جنوری کیسے کٹے گا یہ ونٹر آ رہا ہے جنرل ونٹر ونٹر میں ادھر سے یہ ریپورٹس آ رہی ہیں کہ پیوٹن جو ہے اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کاروائیاں تیز کرنے جا رہا ہے اس نے تو اس سارے عرصے کے دوران مال بنایا ہے نا رشیہ نے ڈسکاؤنٹ پر آئل بیچ بیچ کی اس نے تو پہلے سے زیادہ رقم کما لی ہے پہلے سے زیادہ فنڈ پہوجود ہیں اس کے پاس پیسوں کے کوئی کمی نہیں ہے وہاں پہ اور ہتھیار بھی اس کے پاس خود کی انڈسٹری ہے بہت بڑی تو وہاں سے وہ بھی بن رہے ہیں so i believe کہ ہم شاید یکرائن جنگ کے آخری مہینوں سے گزر رہے ہیں میرے خاصے کچھ ہفتوں کے اگر اس طرح سے صورتحال چلتی ہے اگر امریکہ کہانی میں کوئی ٹویسٹنی لے کر آتا اور فنڈنگ دوبارہ سے ریزیوم نہیں کرتا اور صورتحال ایسے ہی چلتی رہے گی تو میرے خاصے یہ کچھ ہفتوں کی گیم ہے کوئی نہ کوئی یہاں پہ ایک اگریمنٹ ہمارے سامنے آ سکتا ہے جنگ بندی کے حوالے سے اور وہ یکرائن کی فیور میں نہیں ہوگا